اللہم صلی اللہ محمد العالم محمد و عجل فرج عالم محمد حق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القاو عمیاء محمد علیہ السلام مقدس ذکردی قبولیتی خاطر صلوات ملکے بلند وازنال سارے صحبان اللہم شلی اللہ محمد العالم محمد یقیناً استجابت عدیتی جگہ ہے مجلس حسین علیہ السلام اپنی اپنی حاجات شریع دی قبولیت بانیان میر سہبان دی تکمیل مقاصد اور وسعت رزق دی خاطر صلوات بلند پڑھو اللہم شلی اللہ محمد العالم محمد حاضرین مجلس اچھ محبان اہل بیت نشین فرش اضائے جتنے محبان اہل بیت بیمار بیٹھے نیک صلوات بیمار اندیز صحتیابی واسد اللہم شلی اللہ محمد العالم عرضی دنیا دی پنجاس سٹھ سالہ مصروف زندگی چونگ انسان دے حصے دا زندگی دا او بچتے جڑا قبر اچھ اسنو کامائے گا جڑا وقت مجلس شبیر اچھ گزار لگ قبر دا قیمتی سامان آخر دا سب تو بڑا زادے را یہ لمحات نے جڑے نواز سے رسول دی مجلس اچھ گزار رہے اپنے اپنے مرہومین نو شامل فرماؤ شہدائی ملت نو شامل فرماؤ انہ لمحات اچھ بانیان دے خاندان دے جملہ مرہومین تمام دے بلندی درجات دی خاطر بلند سلوات سارے سہوات اللہم آشل اللہ محیم آخری اور اہم دعا ہر مومن دل دی صدا ہر مظلوم شیع دی التجا ہر دکھی مومن دے دکھ دا مدعوہ بربریت و دہشتگردی دواحد خاتمہ اللہ دی کائنات دی امن دی زمانت سڑی تمام تر عبادات و عزداری دی ماہ صلوات مل کے واجباً ایک صلوات ہمام زمانت دی آمد و سلام کی اعوذ باللہ اہم من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمن الرحمن 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 صلوات ماشا اللہ اللہ لا حول ولا قوات الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ اللہ لغی نبارا قلوبانا بمسائب الحسین صلوات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت لنا والانساء اللہ لے یعبدون صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس بزرگان احالیان لاہور سادات ازام واجب الاحترام میرے سننشیہ صحبان اللہ نے انسان و زمین تے بھیجن تو پہلے روز ازل اپنے بندے نالے کمٹمنٹ کی تھی فرما میرا بندہ تھوڑے جو وقت واسطے بھی پنجی پنجا سٹھ سال واسطے میں تن زمین تے بھیج رہا میرا بندہ پھر میں تن واپس بلا لنگا تیرا وہ عارضی ٹھکانہ ہے عبدی ٹھکانہ نہیں مالک من عارضی بھیج رہے دنیا تے فرما ہاں ہمیشہ واسطے نہیں سٹھ ستر سال واسطے میں واپس بلا لنگا تو مالک من ہمیشہ کتے رکھو گے فرما میرا بندہ جس سے دنیا تے زندگی گزار کریں گا پھر میں فیصلہ کران گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تین جنت بھیجاں یا ہمیشہ ہمیشہ تین جنت بھیجاں اللہ توڑی زندگی طرح سے اللہ زندگی طرح سے بہت مہربانی بہت مہربانی وہ ڈیپینڈ ہوئے گا تیری اس عارضی دنیا دی زندگی تے پھر میں فیصلہ کر دیں گا ہمیشہ تیرا ٹھکانہ کے لے میرا مالک تھوڑے جو وقت واسطے زمین تے بھیج رہے میرا اتھے کم کیے فرمائے دو کام نے میرا بندہ ایک میں تیرے ذمہ لادیتے ایک میں اپنے ذمہ لے لے تو اپنا کریں گا میں اپنا کران گا تو اپنا نہیں چھوڑنا اللہ کدھی بھی اپنے فرائنس تُگافل لیوں مالک میری ڈیوٹی کی اتھے فرمائے میرا بندہ اتھے تیری ڈیوٹی یہ میری عبادت میری ڈیوٹی یہ تیرا رزق بھئی مہربانی آغازِ مجلس میلک وڑے رفاہ نے بسم اللہ ناصر بھئی ازاداری دے حوالے نال بہت بڑا نام یورپ تنمائندگی کر رہے ہیں اور پیار دن تہائے میر صاحب نال کلی پہنچے نے پرائی دی ڈیوٹی شامل میرا مالک کے ندے سفر بے خطر فرمائے بے لاؤ ازادیاں ڈیوٹیاں جو مالک بے لاؤس ڈیوٹیاں حجرِ عظیم اطاف فرمائے ہیں سیعتنال خانوادینو بالخصوص والدانو سیعت و تندرستی اطاف فرمائے ہیں ناصر جعفری صاحب تشریف فرمائے انہوں نے موجود کی میں ایک سطر جناب تک پہنچانا چاہنا فرمائے میرا بندہ میں رزق تیرا میرے ذمہ تیرا کم صرف اتھے میری عبادت ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون عبادت توں کریں گا رزق تے حوالے نال پریشان نہیں ہونا رکس جانا ہے تیرا میں جانا حدیثِ قدسید لفظ نے محول سونا بان گیا آغاز اچھا ہو گیا سارے بندے کو میرے الوے کھو گے تو پھر زیادہ سمجھائے گی حدیثِ قدسید واج اولا شریف فرمائے دیں انہوں نے میرا بندہ میں حیران آتے رہے تھے اپنے ہڑے کامدہ تین کدھی فکر نہیں ہوئے میرے ہڑے دیں بڑی ٹینشن دیں اللہ نے دیدھر آئے اللہ نے دیدھر آئے میں سب کیا ہوں مل کے بولو سارے بولو حد بلند ہے دری فرمایا تینشن لئی دی اپنے تو چھوٹے ہیں دی اپنے تو بڑی ہیں دی نہیں پائنسو بچے نو دیکھ کے سگڑ بھیجے لین واسطے بھیجے جاتا کچھ واپس نہیں ہونا تینشن کیوں ہو پاغل ہے یار پانسو لے گیا ہوئے ہو پتہ کرو کی دے گیا ہوئے کیوں ٹینشن نہیں چھوٹے چاچے رانوں تم پانسو دے کے فکر نہیں نہ کریدا ہو جناب دے ہو اباجی بڑییں نہیں اللہ اکبر میرے تم بڑا کوں نہیں میری ٹینشن لے لے میرا بندہ ان میں حیرانا تیرے تیجیویں تو بڑا ہوندا جا رہے ہیں تیرا کید ہے تو حید میرے بارے کم زور ہوندہ جا رہے ہیں ہن تو بڑا ہو گئے ہیں گلہ کریں لگ پیں گلہ سونا لگ پیں سمجھن لگ پیں اگلے انہوں سمجھان لگ پیں تین کسے نہیں کچھ دیتا آپ اٹھ کے کھان لگ پیں پانی آپ فریدے چلائے کے پانی لگ پیں گھا رہے ہیں تین بھک لگی ہے کسے کچھ نہیں دیتا کچھنی چندہ چندہ بڑھا کے آپ ہی کھا لیتا ان تو حد پہ رحلا سکنے ہیں زبان جاننا ہے بولنے دی جا چاہا گی تین او یار من پانی دیو من کھانا دیو پاگل انسان ہون تیرا کی دے تو حید میرے تے کمزور ہو گئے آج دے ہڑی لگی کل کی تو لگے گی آج رزق اللہ بھائی کل کی تو لگے گا رزق اللہ بھائی تیری نہیں میری ہے میں تے تین اتھے بھکیا نہیں مرن دیتا جتھے مان دے شکہ میں چاہی نہ تین پکڑن دی جا چاہی نہ کھان دی جا چاہی نہ بولنے دی جا چاہی کیا بات ہے یا کیا بات ہے بھائی مہربانی مولا ذنیہ در آسکر مولا ذنیہ در آسکر مہربانی چاہی یال فرمایا اتھے بھی رازق میں تو اتھے کے دی مزد سے جی میں بھکا میں کھانا بھیج دیو مندی پیاس لگی میں پانی دیو میں جس نو پیدا کرنا او دا رزق میری ذمہ ار رزق و مقسوم میں لکھ چکا تیرے حصے دا رزق تیری خلقت تو پہلے تیرے حصے دا رزق میں پیدا کر دیتے زمین اگو تیری مرضی یہ مسلمان بن کے کھا کافر بن کے کھا نمازی بن کے کھا بے نمازوں کے کھا سنی بن کے کھا شیعہ بن کے کھا تراوی پڑھ کے کھا ماتم کر کے کھا ٹوپی پا کے کھا سلوار چھوٹی پا کے کھا میں صدقے بھائی میں رزق تیرا دینے ہی دینے چلو آغاز مجلس میں چیرے اندھی جارت کرنگا جملے دے بعد کون کتھے پہنچے آواز قدرتیں میں تیرا بند نہیں کرنا تیری مرضی حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا میری کریمی دے خلافے میں تیرا بند نہیں کرنا اگو تیرا نصیبِ علین من کے کھا یا علین باؤں کے کھا کیا بات ہے لاہور آلے کیا بات ہے کھاڑی تائی بھی کیا بات ہے اللہ کھاڑیاں دنیاں در آنس مہربانی بھائی یا علین لہمہ ملنگا جلدی اللہ رسالت اللہ عمام المنتدر اللہ عمام المنتدر اللہ عجل یا علین میں تیرا رزق بند نہیں کرنگا رمضان شریفی چھوزہ رکھ کے کھائیں گا تفتاری میری ہے یہ روزیاں چھوزہ ترہ ترہ بھائی کھائیں گا تم ہی رزق میرا ہے میرا بند ہاں میں تیرا بند ہوں ایت ایک دن جھڑا کی تاہی جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تھی غصیر چھ جلالچ میرا اللہ آجی اُدھا بند کر نہیں آجی فرمائے موسیٰ خیر ہوئے فیریت نال جی آیا نو حوصلے نال موسیٰ وہ سیچ نہیں آبیدا جلال کیوں آیا مالک کو پتبخت ہو گیا ہے وہ دیرسی تو ڈھیلی کر دیتی کون جی فیرون میرا اللہ وہ تیرے پیسے ہیں نالی تیرے مد مقابل کینی ریٹ کھلوتے ہیں رزق بھی تیرے اور دو چیزیں بند ہوں خراب کر دیا ذرف چھوٹا ہوئے دو چیزیں ہیں نا چھوٹا ہوئے ہیں زیادہ ہو جانتے بند ہوں خراب کر دیا ایک دولت زیادہ ہے ذرف چھوٹا ہے بند نو فیرون بڑھا دیں دی سجدے چوکھی ہوگی ذرف چھوٹا ہے بند نو ابلیس بڑھا دیں آئے ابلیس بڑھا دیں مالک اس کنجر کو دولت چھوٹی ہوگی ذرف ازدہ چھوٹا ہے دولت نشج خدای دا اس دعوا کیتے میرے اللہ تم ہی بادشاہ ہیں کریم ہیں دشمن بھی تیرا آکردہ بھی تین تیری زک بھی تیرا چلو میں ناظر بھا ایک جملہ کھا قسم خدا دی آپنے انو پالنا سوک ہے دشمن انو کھوانو کھا ہے اللہ دی کائنات اچھ میں دو ہستیاں ویکھینے ایڈے گردے آلیاں جیڑے دشمن پہ پال دینے ایک خدا دشمن پال دے دوجہ حسین دشمن پال میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں ایک کریمی دن تہا ہے اللہ کو اڑے حد سلامت رکھے اللہ حد سلامت میرا مالک دا رزق بند کر اے میرا اللہ آپ پہ چوبار ہو گئے آج قدیدہ رزق بند کر دے دوجہ دن پتہ لگے ہی ہو جی بھکھا ننگا اللہ فقیر نہیں ہوں مالک دا کل دولت اتنی زیادہ ہوگی بندے انو پیسے دے کے سعی دے کر بندے بند کر میرا اللہ رزق آج جی کر میں فرمائے موسیٰ نبی بھی ہیں پیارا بھی ہیں ماسوم بھی ہیں منوان علی منوانی ہیں اگے میں آج تک کسے دا بند کیتا نہیں اگو میں کسے دا بند کرنا نہیں مالکم دشمن تیرا کتنی دعا دے بھائی کتنی دعا دے بھائی جملے دے بعد میں ترکھڑی دے تولنگا آواز قدرت ہے موسیٰ نہیں میں اس دا بند کرنا دشمن ہے نا میں اس دا بند نہیں کرنا موسیٰ فرمائے مالک راز کی یہ فرمائے ایک کوئی گل میری یاد رکھی اوہ بندہوں کے بندگی چھڑ گئے میں خداوں کے خدائی کی میں چھوڑا کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے وہ بندگی چھڑ گئے یاہ میں خدائی کی میں چھوڑ دے فرمائے نا میرا موسیٰ میں نہیں چھوڑ دے فرمائے میرا بندہ تُو فرقے بد لینے تُو سننی ہوئے تُو شیہ ہوئے وہاں بھی بنے ہیں دیو بندی بریل بھی بنے ہیں میں تے تین فرقیں اچھ پیدا نہیں کیتا قُلُّ مَوْلُودِنْ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ اللِّ السلام میں تے بھائی نیچر تین مسلمان پیدا کی اور میرا بندہ کدھی سوچیں تُو فرقے بد لینے میں تعلق نہیں بدلے مسلمانیں تا میرا رزقے کافریں تا میرا رزقے اذا مطلب ہے اللہ نے ساڑھے نالورتن فرقیاں دینے رکھی اطاعت و لافرمانی دینی رکھی خالق اور مخلوق دا رشتہ کوئی بندہ میں انثابت کر دے جناب اللہ نمازیاں نے چوکھا دے تو نمازاں نے حد کو اٹھ لے اگر اللہ اپنا رزق اپنی اطاعت رکھ دے تو یورپ آرے ڈنگیاں لاکے پاکستان نام دے اسیتے کیوں جانے اذا مطلب ہے رازق اتھے بھی اللہ اللہ اپنا رزق اپنی عبادتیں نہیں رکھے مخلوق سمجھ کے دینے فرمائے میرا بندہ تو میرے تو دور ہے میں تیرے تو دور نہیں میں تیرے نال ستر ماں منہ تو زیادہ پیار کی مالک ماں تو زیادہ پیار ہے فرمائے ستر ماں منہ تو زیادہ میں کہا جی منٹ کدھی نہیں پتہ لگا فرمائے تو کدھی میرے دھیان کریں تے تن پتہ لگا تو اتنا مصروف ہو گئے ہیں تو میں یاد ہی کو نہیں رہا تھا میرا بندہ اگر ترازو ہے تیرے کل دے تول ہمان دا پیار زیادہ یا میں اللہ دا پیار زیادہ ماں کدھی مار دیا جی کدھی کدھی بولو جنہوں کدھی کدھی ہاتھ لگیا مار لینے نا ماں کوئی گار جی کدھی کدھی امہ جی مار دینے فرمائے کدھو مار دینے جی جنہوں غصے بھی چون ماں نو غصہ کدھن لگ دی جی جنہوں میں آنکھے نہ لگ دا مہربانی بھائی مہربانی بھائی جدو میں آنکھے ادھن مان غصہ لگ دے فرمائے کیا کہی امہ جی آنکھے انہیں بزاروں سبزی لیایا میں پھر کرکٹ کھڑ دا رہا آنیاں تے پھر ماریاں نہیں دکھ لگیا نہیں میں کہ خیر ہی ہے فرمائے لے میرا بندہ اگر ضمیر زندہ ہی تیرہا ترازو چاہا تے میرا پیار تے مان دا پیار تول مان دی ایک دن نہ فرمانی کی تی اس دن مارنا شروع کر دی تے غصے آگیا ستر سال میری زمین تے رزق بھی میرا کھا دی ایک ایک دن میں پنج پنج واری تے اپنے گھر بولایاں کدی نہیں آیا میں تے کدی غصے ہو کے نہیں ماریا میں تے کدی تے سوچ گیا پیار میرا زیادہ ہے یا ماندہ زیادہ ہے مالک واقعی پیار تیرا زیادہ ہے مالک کے احساس ہو گئے تے بہت پیار کی تے مالک میں سنی ہو یا میں شیع ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا مسلمان ہو یا کافر ہو یا مالک توں تے اپنا تعلق نہیں بدلیا ماما تے زیادہ مالک پیار کی تے اوہ شکمِ مادر تُو قبر دی چار دیواری تک ہوا مالک جتنا کھوا ہے ادھا حساب کتاب ہی ہونا ہے فرمایا ہاں جڑا کھواندہ ہے پوشتت ہے تے میں کہا میرا اللہ جے میں حساب کتاب نہ دے سکیا پھر میں پھر میری جنت ایچ نہیں جا سکتا میں کہا میرا اللہ جے اینج جنت دینی ہے نا تے تالے لاؤل کیوں جی ساڑے چو ایڈا صحابی کتاب بھی ہے ہی کو نہیں ساڑے چو پھر کسے نہیں جا جانا اچھا تُو سے بولے کوئی نہیں جناب پانچ دن پہلے ناشتہ کیتا ہے بہت اکلمند بندے بیٹھے ہو کوئی سینہ بندہ کھڑا ہو کے داست دے پانچ دن پہلے ناشتہ کئی نال کیتا ہے تے پھر بولے کیوں نہیں دیسے میں دس دن پہلے شام دی روٹی کھا دی کئی نال کھا دی جائے اہی تے میں وقالت کر رہا ہوں جناب دی میں کہا میرا اللہ صحاب تے پنیا دینہ دا حساب نہیں پنیا سالنہ دا کس دینہ ہے مالک اینج بریقی نال جنت دینہ ہے تے کسے نہیں جانا بے شک تالے لہ دیو سانوں دینی ہے سانتے فضل تے دیں عدل جو کوئی نہیں ہے آئے ہاں عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جا ملان ورگے مو کالے کہ میرا اللہ مہربانی کر کرم کرو نالے آ دیو میں ستر محمد وزیادہ پیار کرنا اما جی تے اتنا بریقی نال کدی حساب نہیں لیا پانی سو دیتانے بزاروں سودا لیا میں پنیا دا ایزی لوڈ کروایا انہاں کے چل دفعہ خیری مالک ماما تے اتنیا انا دوانیا دا کج نہیں پوچھ دیں گا مالکو تیری شاند خلاف نہیں انہاں میرے قرآن نے دوانیا پوچھیں گا تُو اوہ میرا اللہ جتے جے توں میں سو سال بھی کھانا تیریاں نعمتا تیریاں نظرانی تے پائندہ سو روپے ہی بڑھنے نے اوہ بھئی میں کافی عرصے تو آغاز مجلس کر رہے ہاں اور بھلا نہیں اے ہی ٹیم ہے میرا انشاءاللہ زندگی رہی تک ہوں بھی یہی پڑھنا ہے جلدی بھی ہے میں زیادہ دیر نہیں بہت بزرگ ہر حوالے نال موتبر ہستی میرے بعد پیر مداشا جی تشریف فرمانے ہندوانے سمائیں دے ہو جی تربوز تربوز بندہ رکھ کے بیش دے پیر ایڈی دے ایک خریدار آیا ہے خریدناللہ لمبا اس دا قادے بہت لمبا قادے اس بچے کی ہے اسے کہ تربوز کنے کنے دے ہی اسے کہ سو سو دائی کے اسے کہ شاہ بش ہی ہوئی اڈ 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 تربوز سو سو دے اسے کہ جتوں توں پہ اب ایکھنے نا اٹھوں اڈ 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 ہی ہندے کوئی نہیں سمجھا ہی میری میں کہہ میرا لاؤن جتے جے توں ہیں کتنا کوئی میری ذکھات ہے تیرین نظرہ میں تہاننا دوانی بڑھنی ہوں میرا اللہ تیری شان کریمی دے خلاف ہے کرم کر مالک رحم کر اپنے معبودہ صدقہ کرم کر اسے کونے ہی حساب کتاب جائے مالک غصے اس نالوید ہے جڑا گوں آکڑے اسی تے اجزان کے ساری نال دست و دستا محبوب دا صدقہ معاف کر دے مالک کج نہیں بہت گناہ گا رہاں کدی کدی تے زبان نال تیرے محبوب دا میں کلمہ پڑھے ہیں کیا میرا مالک جس زبان نال میں محمد رسول اللہ پڑھتا رہے ہیں انہوں جلا دیں گا جہنم اچھے میرا مالک ٹھیک ہے میں گناہ گا رہاں اطراف کر رہاں کدی کدی تے نق پیرا نال تور کے میں مسجد گیا جلا دیں گے نق دمانو جہنم اچھے جیڑا وڈا گناہ گا رہاں کدی کدی تے میں پیشانی تیری سعیدش رکھی مالک اپنے محبوب دا صدقہ کرم کرتا کی جاننا ہے جی جنت بغیر حساب کتاب فرمائے میرا بندہ جی تھے میں غفور و رحیم اتھے میں کہار و جبار ویاں من دکھ ہونا تے لگتا ہے جیڑے گو آکڑ دینے ایسے ہم واسطے میں ایک آپشن رکھے ہیں اے جیڑے من اپنی غلطیاں دے اطراف ہی کر دینے توبہ بھی کر دینے تو پھر من محبوب دا صدقہ واسطہ دین دینے تیرے واسطے میں آپشن رکھے ہیں مالکی فرمایا ایک چیز ہے تیرے گول او من دے دے جا میری جنتی چلا گیا اس تو جلدی اور خوبصورت اینڈ نہیں ہو سکتا جتنا میں کر لیا جا مالک منگو جی کوئی میرے کول شائع ہے تیسی مانگت ساری زندگی دے تیرے منگ منگ کے تیرے کل کھا دے پتر دے دھی دے عزت دے بخ دے کٹھی دے بنگلا دے کار دے کاروبار دے مالک توں دیندہ رہے ہیں تے ساڑھے کول اگر کوئی تیرے علی شائع ہے تے منگ فرمایا میرا بندہ منگن تو پہلے ایک گلب بنالہور کلیئر کار اوجدان تو منگنا ہے پتر دولت کوٹھی بنگلا کار میں نعمت دین fundo پہلے کدھی تیرے مذہب تے نہیں پوچھے آہں سننیے یہ شیئیں آہ پتر منگنا لیا تراویہ لیا ماتم آلہ آہ پتر کوٹھی منگنا لیا نمازی ہیں یا بے نماز ہیں نہیں مالک تو تے نہیں پوچھے فرمایا ایک میرے بھائنی کریں سٹھ سال تو میری دھرتی تے زندہ رہے کے منگے میں میں تیرا مذہب نہیں پوچھا ایک شاہ میں منگن لگا میری واری مذہب نہ بکھائیں نہیں میں نہیں مطمئن ہوئے جا میں تیرے نال ورطن مذہب دی نہیں رکھی میں منگن تا پھر میں مذہب نہ دا سی جی میں آج کل سنی ہویا جی میں تے آج کل شیعہ ہویا میں تے قدید ہے لے حدیث ہویا جس فرکے چرہے کہ توں منگیا میں دیتا ہے جس فرکے توں میں میں منگا مندے رہے مالک دیاں گا سنی کتنے ہو شیعہ میری غرض نہیں من پتہ بھی نہیں مجلس دا تعلق مذہب نہ لیں شعور نہ لیں میرے علی سند بھائی توجہ کرنا جملے تھے جو اللہ نے منگے ہے پچیس میں پارہ سورہ شورہ آیت نمبر تری با وضو کھلو تاں اے تھے لائے ہو ویخیا کے نا جاں میں نسل رسول ہی نہیں تے جتن پاک شیعہ دے زاکر ممبر تے جھوٹ نہیں بول دے اپنے گھر جا کے اپنی تسلیدہ قرآن چاہ لیں پچیس میں پارہ نہ ہوئے سورہ شورہ نوے آیت نمبر تری نوے شادہ قتل ماف ہے آوازِ قدرت ہے میرا بندہ شکمِ مادر تو قبر دی چار دیواری تک میں تن خواہ ہے اگر چانے میرے حساب عطاب تو باجیں ایک کوئی چیز دے مالکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہِ عجرن اللہ المودت فی القربا جا پنیہ بارہ چودہ نال محبت کیتیا کھا دیا تے پیتیا جا تیرا میرا حساب ہے اللہ توڑے حد سلامت رکھیں اللہ توڑے حد سلامت رکھیں ایالی بہت مہروانی جی قل لا مل کے بھئی تائید سارے بندے یک زبان حق بلند سنی شیعہ مل کے بولو اچھا ہے دریعہ قل لا اسألکم علیہِ عجرن اللہ مودت فی القربا محمد والے محمد نال پیار کر دے محمد والے محمد نال محبت کر دے میرے حساب عطاب تو بجیں گے میں کہے میرے اللہ محبت اپنی مانگ محمد والے محمد کون نہیں غلط تیری ساڑھی آئی مالک تُو خالق کیسے مخلوق کا تُو راضہ کیسے مرزوق کا مالک رزق تیرا پتر توں دیتے دھیاں توں دیتے نعمتاں تیریاں سٹھ سال خواہ پہ آکے اُدھے بدلے چھ محبت آلِ محمد دی مانگیا اپنی مانگنا مالک سمجھ نہیں آئی سجدے تیرے نے چیکنگ تیلی نے بٹھائی آلِ محمد دے بار و بار مالک راضی ہو کی مجبوری کی مالک تیری آلِ محمد نکلے کفر کفر نواشت فرمایا میرے بندہ آلِ محمد دی محبت وچ رکھنا میری مجبوری نہیں اِنہ دے بار و بار میں تیرے تراضی ہو جاؤں پھر میں آدل نہیں رہا آئے آئے مجبوری دیتا ہے اے محبت نہیں مانگ رہا عدالت دیتا ہے تیرے سجدیاں تو متفسر ہو کہ میں تین جنت دے دیا سجدے تین کس پہنچائے نہیں کدھی تیرے تک سجدہ نہ پہنچتا جنواز ہے رسول سجدے سرطن تو جدا نہ کرنا بہنہ نے دھییا نے امامہ نے ساڑھی اے اپنی ہی نے ساڑھی ایتھے وچوی آ جانتے سن کوئی پرابلم ہے وہ بکھ رہی ہیں کیوں بیٹھیں گا فرمائے جنت تیرے یہ دھییاں دے سر کج دیتے نہیں ایک رات ایک رات قرآن تو ختم کر دے تیرے شبیعہ تو متفسر ہو کہ میں تین جنت دیا کدھی قرآن دیا تلاوتاں تیرے تک نہ پہنچ دیا جنوکس حنام تے پی وکبر دس کربلا تو شام تاک قرآن نہ پڑھو تیرے حج تو متفسر ہو جاں کدھی بیت اللہ نشانی تیرے حج واس تے کعبہ نہ بچتا جی اٹھ زل حج شبیعہ روندی زینب لے کے مکیوں نہ نکلو میرا بندہ جڑی پیو نال نہ ہی بول لی شرابیاں نال بول لی میری تو حیدی خاطر بول لی انہاں دے بار و بار میں تین کی میں قبول کر لوں وی بائی تری سال میری ذاکری ہے مسائب دے حوالے نال مالکہ ڈیوٹی لائیے میں بہی تری سال سوچ دے رہے ہیں سب تو بڑا مسائب کی جو میرے ذہن فیصلہ کی تے میں سوڑا لائیے لاہور آلے من قرآن دی قسمیں سب تو بڑا مسائب پانچ لکھ بدماش بیٹھے نئے تے آلی اکھلو کی کتے دے پتر شراب پین دے نئے ارشن دی وسطی رسیاں پا تیرے زندگی در آگا تیری گاں بہن دی بازی دفعہ ایسا ہو جند ہے زاکر لیٹ ہو جند ہے جی میں بسم اللہ کروں میں پھر میں بسم اللہ کروں سڑھیاں بیٹیاں نے بہنہ نے ماہوہ نے دیا ایوی مجلسہ پڑھ دیا ایوی نوے کر دیا ایوی مسافرہ شام دیا زدہ آل میں لازی دفعہ زاکر لیٹ ہو جند ہے میری کوئی بیٹی بیٹھی ہے میں چلا جانا میں کہا بیٹا آؤ تھوڑا جا مسائب پڑھو یہاں نوہ پڑھو تے زاکر انہیں آ جند ہے کس کوئی بچ بھائی بیٹھے ہیں کس ادھا چاچا بیٹھے ہیں اس نے یقین سب شرفہ بیٹھے نے سنی شیعہ انہیں کوئی شرابی نہیں کوئی بدماش نہیں پھر بھی اس نے نو 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 اتنے بندی آج میں کی میرا سنی بھائی اے سڑا ماتمی ساڑیاں اپنے اج کھلو کے نوہ نہیں پڑھے آپ پانچ لکھ شرابی بیٹھائی تے نبی دی دھی کھلو کہ نو گھنٹے خطبہ پڑھے اے جڑا مظلومِ کربلا دے سارنال بے حرمتی کر دے نا جی صرف اس واسطے لاہور علیہ اس واسطے کہ میں ویکھاؤں حوصل علی کے لی بہنے جڑی یادی میں بھرا دا خون نہیں چھپا دے تاکہ منتہ کرے گی میرے بھائی نویں جنا کر رسیاں پا کے کھلوتی یہ اے کتے دا بچہ بلا تشبی بے حرمتی کر رہے ہیں بیکھ رہی علیہ دی اس روح پیچ کون آئی بشری سوچیں تو بلندے کوئی بشر انسان خاکی بہن ہوتی مر جان دی ہوتی بیکھ رہی علیہ نہیں بولی بلکہ میں کتاب پڑھے ہیں کہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں دربار شامی اوہ خیر بولے سکے اوہ کتے آئے شرم کارو اینا لبنو میں محمد چندہ بیکھا بہن چپ کر کے کھلو اے پھر تختان تے بیٹھ کے گھبرا گیا استقلالِ علیہ ویکتوں اے اقتدار آ رہا ہوں کہ تخت تے بیٹھا گھبرایا اور رسیاں پا کے مٹیاں تے مطمئن کھلو اخیر پوچھتا اوہ کتے ہیں شمرہ کھاو ضعیفہ دے پیچھے ہی ہٹایا گیا میری ذاکرچ اے واللہ مسائے بیٹھے کپتے دا بچہ مخاطب ہویا ہے تیرا نا زینب اور میرا سننے بھائی یزید پلی تے لانت کیتا کرو اوہ حرامی ہے جس پہلی واری نبی دیدھینو توں کر کے بلا تیرا نا زینب فرمائے جیا کتنے بھیرا مریوے نہیں فرمائے نو کتے مریوے نہیں فرمائے کربلا کتنے شہریں جو پھرائے نہیں فرمائے چھتی ہیں آغاز مجلس ہے میرے حصے دی ڈیوٹی ہوگئے جی آنسو بسنی آنسو خیرات مسافرہ شام دی ہائے باسچے جی سیدہ میرے دل اٹھنڈ پہ جائے گی ہائے کرو گے میں مطمئن ہو کہ دعا دندہ چلا جانگا آنسو نہیں منگ دا نہ میرے باسنے نہ توڑے باسنے کتے دا بچہ بول کہ دا کتنے بھیرا مریوے نہیں فرمائے نو کتے کربلا کتنے شہریں پھرائے نہیں چھتیاں چون حرام زیادہ شرابی بے کے دے تے تکلیف کی تے چوکھی ہویا فرمایا ہون پہ غیر ساروں جھٹکا مار کہ دے ایتھے کی ہوئی فرمائے کتے ہا میں پیوں نال کدینا یا بولی او میرے طرز کلام دے سنن کی تے میرا بابا ٹریا اللہ آموت ویندی میں صدقی ہوں آم میں صدقی ہوں ایک ویند میں کراؤں میرے حصے دی ڈیوٹی تمام ہو او میں صدقی ہوں فرمائے جی پیوں نال نہیں بول دی اگر شرابیاں نال بولیئے تو میری توحید دیخاتر بول دی سردیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں گرمیاں دا موسم آگیا ان ساریاں ماماں بہناں دیاں گرمیاں لے لباس او جڑے دو تین مہینے پہلے رکھ دیتے ہیں ان کا ڈنگیاں اللہ نہ کرے کوئی بہن لباس کٹ دی کٹ دی اس نو موئے بھیرا دا لباس میں دیا کی حال ہوئے گا اس بہن دو موئے بھیرا ماں دیا نشانیاں میں بہنا نو پیاریاں لگ دیا اے وجہی دو سال دے بعد شام دیا جنگلہ جدن شرین دے درخت روحان نہ لائے نا علی دی دی تے خون حسین ٹپک دا وکے بھیرا یاد آگیا سیدہ دی اس تغر دے درخت روحان نہ لائے کی ترہے بہن کی تین او تھے یلی دی 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 شہادت پہلا بہن کر کے دی حسین پکھی مر گئن بہن جا مدی دی جو جا بہن کر کے دی شبیر نہیں بھلا تیرا اوکھا بھج دے گھوڑے تو لائے آئیو میرا دو ادران دی ادوچکار پانی منگدہ مار گیا تیسرا تے آخری وین ہے کوئی کتہ حرام زادہ ہی جدے حد تھی جو لوہ دا سامان عجرِ رسالتہ کھاں خمسہ کھاں عجرِ رسالتہ کھاں یا خمسہ کھاں زبیر تمیمی خدا اس تے لعنت کرے بغضِ سادہ جوش مارے ادھے آئے جیتے اٹھارا بھی راوان دی بے وارس بہن بہن پہ کرو پتہ نہیں لاہور آلیا سیزادی سامان کے سامانو نہیں آیا گنڈا لے پاس ہو دعا ہتھانا عجرِ رسالت نبی دی 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 دے سر تے رکھے کھلوٹی آلیا مٹیان تے جھانا پھئی تڑپن لگ پی فزادی میں نبزان تے حد رکھے اِنَّ لِلَّا وَاِنَّا لے راجعون دعا منگوش اللہ پردیس اس کے سر شریف زادی دا قضیہ نہ ہو جائے شام دیا جنگلنج غسل دیا تیاریاں ہویاں تطہیر دے پردیاں کھان تناتہ نور دیاں کھان یا لکڑیاں دا نور محلہ کھان غسل ہو گیا غسل دے بعد ہون ضرورت ای کفن دی بس میں مقالعہ میں حکوین کراں ایک واری سارے میں نل بولو دیاں دے پیکے بیٹھیو بہنا دے بھیراں امیر دی مرے دھی غریب دی سننی دی مرے یشیہ دی نیڑے مرن یا دھییاں دور مرن کفن آج بھی پیکے دیں دے پہلی اطلاع دھییاں دی مہو دی بندے پیکیاں نو کر دیں دے پیکیاں دے ایک کوئی مطالبہ ہوں دے راب دی رضا ہے اسی رازیاں مر گئی یہ تے انگلہ کوئی نہیں مہربانی کرنا ہے گڑی چھ بہن گئے ہیں اسی رستے چھ رکنا کو نہیں اللہ واسطے انتظار کرے دھی ساڑی یہ کفن پیکا پیسی شیعہ سنی آن شام دا جنگل آئی قیام دا منظر آئی پنج واری فضا پر دے چوہ ہتھ بہر کڑ کے پوچھے سجاد مہنمہ دا کفن دے مون دے بار دردان دا قرآن مٹیاں تے ٹکرا مار کے رات رون دا دا دی اٹھارا بھرا واندی بہنے مطا عباس لیا کیا بات ہے مطا ایندہ حنفیہ لیاوے مطا ایندہ والی نجم بابا لی لیاوے کوئی نہیں آیا افیر سجاد مون پاسے کربلا دے پھر گئے اچھا وین کر کے پیاد ہے بابا جل دیا بہن مار گئی کیڑا مومن شیئے جڑا نہیں جانگا کربلا و حسین دے سجے مونڈنا اللہ نے دیا شکلال ستا پہ جدن شبیر دی پاک دی وار ساد ماریے کربلا و دی نگری نزل لاؤ گئے دوہ حسین اکبر دے سینے تیرا کے پیاد ہے اٹھی چھوڑ مزار آ شام ونجھے میڈنا نے دی تصویر ماں مر گئی میں صد کیا موسم دی ناؤ سوڑ گیا اپنی جگہ بھئی جوڑ پہوں ایک وین میں اور کر کے واجب لے ترامن میں بردیاں لاہور آلیا کفن کتاب دی رویت سجاد بعد دیتا میرے عقیدے دا جملائے جے دنیاں دے کفن پیکے دے دیتے بات آلیا دا کفن پیکے آلیا دا کفن پیکے آنڈی اصلی جاگیر جنت جو آیا غسل ہو گیا کفن ہو گیا دھائی تن سال پہلے کوئی میری سیڈی سنو میں انہیں پڑھ دا رہے ہیں آلیا دا کفن جنت جو آیا آلیا دا تابو جنت جو آیا آڈائی تن سال پہلے جہ دن میں یورپ گیاں بھائی ناصر کو آلیا دا تابو جنت جو آیا اوڈان دا میں ڈار گیاں آوڑا لی ناصل اے ناصر میلوے میری سین دا تابو جنت جو آیا ممبر دی کس میں لاہور آلیا تیرے دار تو پڑیا ہے سچی پوچھے جنتی جو تابوت نہیں آیا پیو پوتر جنگلہ جو چار لکڑیاں کٹھیاں کی دیا اٹھارا بھیراوا دی بھیندہ جنہ دا رکھ کے پیادے نے ہون راضی ہے کیا باتیں کیا باتیں ایک مندی پڑھائی باقی موقعی میری مجلس غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا فضہ رویت کر دیئے دردن دا قرآن مادی سران دی بے کے اگر نالو زیادہ رات پی رون بھائی میں پیرانتے ہتھ لائے او میرے پیر دا بچڑا ہونتے نہ رو ہون کیوں رو میں غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ تیارے ڈھا مار کے پیو با کر دا رو کیا دے دادی میں غریب ہو گیا کیڑی وربت یاد آیا فرمائے دادی کہناتے نگا مار غریب تو غریب دا جنازہ بھی چار چین دن چار نو انتے بات دو لاہور آلے آمین من مردی کا سمیں فضہ پہن آپ کیا دیئے رات نہ رو اگلے پاوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چینیا ہی دوں فضہ پہ جھک دیا یو دوں اللہ دا عرق حل اللہ پہ آواز قدرت آئیے جلدی نہ کرو میدہ نانا محمد دوہ آواز آیا میدہ بابا علیہ تریہ آواز آیا میدہ نو بھیرا حسن آگیا سارے آگے ان کی سیدہ دیل میں مونڈا دیوا میری رسالت پچھے رو لیے علیہ دن میں چینہ میری ولایت پچھے رو جھکیاں نے آلی آدھ مید حل گئے ہولے پیادی سجاد حال نہ چاہے کیوں مروں کیا دی ایت آگئے نہیں گلدہ جواب دے اوہ کیوں نہیں آیا چھوڑ موت میری ماں مل بنی